سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں نور الارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ سدہ ہزار شکر اس پاک پروردگار عالم کا کہ آج آپ سے ایک اور خوشی کی انورٹڈ قوماز میں خوشی کہہ رہا ہوں خوشی ہی میں سمجھ لیے گا خوشی کی خبر شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں تبدیلی سرکار نے الحمدللہ حضب روایت حضب توقع حضب سابق عوام کی کمر پر ایک اور مولک کاری وار کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کون دل ناتوان اس وار کو سہ جائے گا پیٹرولیم قیمتوں میں متواتر اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور خیر سے چوتھا نادر شاہی اضافہ کیا جا چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کہوں میں تو بالکل آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اضافہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ جیسے کہ ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ نواز شریف چور تھا اور عاصف علی زرداری ڈاکو صادق اور امین نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں انہیں رولاؤں گا اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایفہ احد کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کرتے ہوئے عوام کو رولانے کا انہوں نے سلسلہ برقرار رکھا ہے اور اب پاکستانیوں سے پوچھنے والا جو سوال ہے وہ یہ کہ بتاؤ پاکستانیوں اب کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے کون آیا تھا پیٹرول کی قیمت میں چوتھا اضافہ محض پونے دو روپے کا محض انورٹڈ کوماز میں لکھا گیا ہے ذرا غور کیجئے گا الپی جی کی قیمت میں بھی صرف دس روپے کا اضافہ صرف کو بھی انورٹڈ کوماز میں ہی سمجھیے چینی کی قیمت میں بھی صرف پانچ روپے کا اضافہ اور چینی زیادہ نہیں ایک سو پانچ روپے تو مل رہی ہے گھی کی قیمت نوے روپے بڑھ چکی تیل کی قیمت پہلے ہی بیس روپے بڑھائی جا چکی یہ ادارہ شماریات سرکار کی اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں گھر سے کچھ نہیں بتا رہا سب کچھ مہنگا ہو چکا لیکن مجال ہے کہ کوئی غریب متاثر تو ذرا ہو جائے مجال ہے کہ کسی غریب کا کوئی چولا تو ذرا بجھ جائے مجال ہے کہ ریاست مدینہ میں جو ہے وہ کسی کو کوئی فرق تو پڑ جائے اب آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرے ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے میرے مہمان کیسے مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کا استعمال کر کے عوام کو برخلاف کرنے کی برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور میرے مہمان کو بھی پتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ان کو بھی یہ پتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں در حقیقت ویسا ہی ہے یہ نہ ریاست مدینہ ہے نہیں یہاں کے والی مدینہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ جیئے یا مر جائیں اقتدار کے عالترین ایوانوں میں خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف و عاصف علی زرداری یا عمران خان تینوں کا طریقہ واردات وہ ہی رہے گا صرف ان کا طریقہ واردات اس حد تک سوفیسٹیکیٹڈ ضرور ہوا ہے کہ ان کی پروپگیشن کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا بریگیڈ کو پالا جا رہا ہے میرے اور آپ کے پیسوں سے اس کے اجلاس باقاعدہ ایوان وزیراعظم میں ہوتے ہیں خان صاحب خود باقاعدہ شاواش دیا کرتے ہیں لیکن برا ہم نے عاصف علی زرداری اور نواز شریف کوئی کہنا یہ یاد رکھیے گا چینی ساٹھ روپے بری تھی پیٹرول ستر روپے برا تھا پیٹرول ایک سو اٹھارہ روپے حاجیوں کی سرکار میں مل رہا ہے خوش ہو کر کے لو کیونکہ ہمارا وزیراعظم ہینڈسوم ہے چینی ایک سو پانچ روپے لائن میں لگ کر کے لو لیکن خوش رہو کہ یہ نام نیاد ریاست مدینہ ہے تو اب اگر میں کہوں تو کیا برا ہے کہ ایسا ہے میرا کپتان دوسری جانب کرونا کے نام پر سندھ میں اٹھارویں ترمیم کے استعمال کے ذریعے ایک مرتبہ پھر جبر مسلط کر دیا گیا ہے میری باتوں کو غلط سمجھنے سے پہلے میری باتوں کو صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرونا نہیں ہے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرونا جان لیوہ نہیں ہے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرونا کی بڑوتری نہیں ہو رہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دل کے دورے بھی تو پڑھ رہے ہیں لوگوں کو کینسر بھی تو ہو رہا ہے لوگوں کو فالج بھی تو ہو رہا ہے لوگوں کو علاج مولجے کی سہولتیں جو حکومت نہ دے سکے کیا حق ہے اسے لوگوں کو او پی ڈی میں جانے سے اپنے پیسوں سے اپنا علاج کرانے سے روکنے کا وہ حکومت وہ وائس رہے جو لوگوں کو کتے کے کٹے کی ویکسین نہیں دے سکتا ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا بلاول صاحب ٹیلی ویژن پہ نمدار ہوئے اور انہوں نے اتنی خوفناک بات اتنی آسانی سے کر دی واقعی صحیح کہا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا موصوب فرما رہے تھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کراچی میں بھی بھارت جیسی صورتحال ہو گئی تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی اللہ کے ولی کوئی خدا کا خوف کرو یہ کنٹرولڈ میڈیا جو آپ کہہ رہے ہو وہی کنٹرول میڈیا بتا رہا ہے آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کرونا انتہا سے زیادہ ہو چکا کرونا پھیل رہا ہے لیکن انتہا سے زیادہ نہیں ہے کوئی ایک اسپطال آپ دکھا دیں جہاں انڈیا والی صورتحال ہے کرونا وارڈ بھر چکے لیکن اسپطالوں میں اگر ہزاروں بستر ہیں وہاں سینکڑوں وارڈ بھی سینکڑوں بستروں پر مشتمل کرونا وارڈ بھی نہیں ہے اگر ایک ہزار اسپطال ایک ہزار وارڈ پر مشتمل اسپطال میں سو دیڑھ سو دو سو لوگ کرونا میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری ریاست کا چکہ جام کر دیں گے وہاں سے فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں دی جائے گی کرونا کے نام پہ سر آپ سے اجازت مانگ کون رہا ہے آپ کی اجازت کے بغیر ہی اللہ کا شکر ہے ٹھارویں تربیم ہماری جان نکالے دے رہی ہے آٹھ اگست تک لوگ ڈاؤن کا نفاظ فرما دیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ نو اگست کو شاید کرونا کہیں بھاگ جائے گا وائس رائے سندھ نے روایتی طور پر وہی شعب دوازیاں کی ہیں جو پہلے کرتے رہے تھے بازار ٹرانسپورٹ دفاتر نیجی و سرکاری بند کر دیے گئے ہیں امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں تاجر رینماوں کا لوگ ڈاؤن پر شدید احتجاج سامنے آیا ہے تاجروں کا احتجاج اس بات پر بھی ہے کہ جب ہمیں یقین دانیاں کرائی گئی تھی کہ کچھ بند نہیں کیا جائے گا سورتیال کو مینج کیا جائے گا ایس او پیز کی اپلیکیشن کے ذریعے تو پھر ایسا کیوں کر کیا گیا میرا خیال ہے اس بات کا جواب تاجروں کو بھی پتا ہے سوال بیجائے دوسری جانب ایف پی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ سنتوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا میرے بھائی جن لوگوں کو کرونا ہینڈلرز کو اس کا جتنا فائدہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کرونا وفاق میں اور صوبے میں کرونا کے نام پر کاروبار کرنے والوں کے ملازمین ان کے چاچے ماموں کے اکاؤنٹس اگر کھنگال دیے جائیں اس ریاست کے کرتا دھرتاؤں کو ٹائم پاس سے تھوڑا وقت مل جائے تو وہ دیکھ لیں گے کہ کرونا کے نام پر جتنا کچھ کاروبار ہو رہا ہے کہیں بھی ہو چاہے وفاق میں چاہے صوبے میں حقیقت حال درقیقت کیا ہے لوگوں کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں معاشی طور پر ابھی میں اپنی گاڑی میں ہوا بھروانے کے لیے جب گیا تو پتا چلا کہ وہ مزدور سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا تھا صاحب کھاؤں گا کہاں ایک ہفتے سے میں نے کہہ یہ میں عمران خان اور وائس رائے سندھ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا حالانکہ مجھے پتا ہے کہ دونوں کا شیٹر ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی میں اپنی اداکاری ضرور کروں گا ایف پی سی سی آئی کہہ رہی ہے کہ سنتوں کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے دوسری جانب سندھ پولیس نے ازار تشکر کے لیے میرا مجھنا چیز کا انتخاب کیا ہے انہوں نے کہا ہے حضور آپ کا بھلا ہو نہ ہو لیکن ہمارا تو ہو رہا ہے گلی محلوں میں چوک چوراؤں پر رشوت مہم اروج پر ہے خود میں ان تمام تھانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں پچھلی مہم میں بھی کوٹ کر چکا ہوں ریٹ بڑی دکانوں کے مہینے کے پچاس ہزار روپے تک مقرر کر دیے گئے اور اگین علاقہ ایس ایچو ان ساری صورتحالوں کو کنٹرول کر رہا ہے تمام ڈی سیز کے تبادلے کر دیے گئے اچھے لوگ جو آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھا حساب کتاب کر کے میرے سرکار کو خوش کر سکیں ان کو بلالیا گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اگلے سات دن کے اندر اندر کرونا کے نام پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اور میری کیا حجامت بنائی جاتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب فردوس شمیم نقی پاکستان تحریک انصاف سے رانا محمد ارشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے سٹوڈیوز میں متمکن ہیں تمام معززین کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمارے شو میں شرکت کی زہمت گوارہ کی فردوس شمیم نقی صاحب سر کیسے ہیں آپ فلٹوس ہو گئی ساکے تو جامد ہو گئے یعنی انگلیش میں فریز ہو گئے ہیں ان سے دوبارہ رابطہ قائم کریں تب تک میں ڈاکٹر سوراب سرے گفتگو کی حضرت پوری کر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سر جب آئے گا کپتان جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان سر بن گیا نیا پاکستان چوتھی مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے صرف اس لیے کہ پچھلا والا چور اور اس سے پچھلا والا ڈاکو تھا نور بھائی آپ نے بلکل پورا صحیح جو بھی صورتحال بتائی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر ڈالر مہنگا ہو جائے مہنگائی ہو تو آپ یہ سمجھئے کہ حکمران کرپٹ ہیں اب جو صورتحال ملک کے اندر ہے جو روز مرہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات جو ملک کے اندر آپ نے ایک ٹائر شاپ والے کی بھی مثال دے دی ہم تو میں تو آپ کو بتاؤں کہ ہم جیک آباز سے کراچی تک ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے دن اور پورے پاکستان میں جاتے رہتے ہیں آپ یقین کریں کہ بہت بری حالت ہے اور یہی آپ کا ہمارا فرض ہے کہ جو بھی ہیں کرتا دھرتا جو بھی پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں ان کو یہ کم از کم یہ اتنا سوچنا چاہیے کہ اتنی مہنگائی کریں کچھ بھی کریں سبسٹی دے دیں کچھ بھی کریں لیکن یہاں تک ضرور کنٹرول رکھیں کہ لوگ جو ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنا چولہ جلا سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں خودکشی پر مجبور نہیں ہو جائیں تب اب جو صورتحال ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ لوگ بالکل اب جو ان کی برداشت قوت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ گاؤں کے اندر پھر بھی جب گاؤں میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں اتا پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کا اور وہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں فاقہ کشی ہے تو کوئی اور گاؤں والا اس کی مدد کر دیتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو پہلے سسٹم تھا پہلے جو ہمارا نظام تھا شہروں کا وہ یہ تھا کہ مولے میں ایک دوسرے سے آنا جانا ہوتا تھا اور میل میں لاب ہوتا تھا بدقسمتی سے ابھی یہاں پر خاص طور پر میں کراچی خود میں تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ زندگی میری بھی کراچی میں گذہ رہی ہے جی سر میں آپ کی بات کو قدع کلامی کرنے کی ذہمت چاہتا ہوں ان کو فردوش امیم نقی صاحب کو آپ ٹرائی کریں سکائپ پہ میں ان سے آڈیو پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا میں جب تک رانا محمد ارشد صاحب کے پاس جاتا ہوں رانا محمد ارشد صاحب سر اس سے پہلے کہ فردوش امیم نقی صاحب کو میں زیادہ کلام دوں حضور یہ مجھے بتائیے گا کہ اس مرتبہ یہ جو اضافہ ہوا ہے چوتھی مرتبہ اس سے کہیں کوئی غریب متاثر تو نہیں ہونے والا آپ کے خیال میں اور میرے پاس کیا جواب رہ گیا اسے ایک ٹائر پنکشر والی شاپ کے مزدور کو دینے کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نور العارفن صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی نبض کو جو آپ نے محسوس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور پیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں کی کوئی خود ایک پلیٹیکل ورکر ہوں اور میں اپنے حلقے میں تھا تو شاہ کوٹ زلہ ننکانہ بابا گروہ نانک کا شہر ہے لاہور کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں یہ جو چوتھا بم پٹرول کا گرایا گیا اور کہا صادق اور امین صاحب نے اور آہ غالباً دس وزیر ہونے تھے تو ستر کے ٹولے کے سربرا نے کہا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا اور چھ ماہ کے برتی شدہ منسٹر نے کہا کہ ہم نیا ٹیکس نہیں لگا رہے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پٹرول پر لیویز اور ٹیکس کے نام پر چالیس رپے سے زائد ٹیکس وصول فی لیٹر کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب پٹرول آج ایک سو بیس رپے پچیس پیسے کے قریب مہنگا ہو چکا تو یہی جہاں پر پٹرول پپ نہیں ہے نورل آرفین صاحب جہاں پر تیل کی ایجنسیز ہیں دور دراز ایریے میں رولر ایریے میں یہ جو پٹرول ہے یہ ایک سو تیس رپے تک ہو چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چینی مہنگی آٹا مہنگا اور میڈیسن تو آپ کو پتہ یہ کہ پانچ سو پرسنٹ مہنگی ہو چکی تھی جب گی اور آئل مہنگا ہو چکا ہے ہم برے تھے نا بھئی پاکستان کی عوام ترقی کی طرف فائی پوائنٹ ایٹ گروت ریٹ تھا ہم اگر مرکز میں تھے تو سندھ میں سبائی گورنمنٹ جیسی بھی تھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام ہوتا ہوا سندھ میں بھی باقی صبحوں میں نظر آتا تھا یہاں پر ایک ہی کام ہے کہ مخالفین پر کیچڑے چھا لیں اور خود ڈاکے مارتے جائیں مافیات کو کوئی پوچھے گا نہیں وہ چینی مافیا کہاں ہیں جن سے این آر او وہ مسٹر این آر او جو اسلامباد یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں جو پہلے پرائمسٹر ہاؤس تھا وہ مجھے بتایا نا عمران نیازی کہ وہ چینی سکینڈل کا کیا بڑا اور آپ کی طرف آتا ہوں رانا محمد عشق صاحب اب نظیر تہان سے تو انتقام لیا جا رہا ہے لیکن اس کے ذریعے دار مہنگائی کا کوئر نہیں ڈریکٹ امران نیازی آپ کے پاس جائیں گے انفورشنیٹلی وہ آڈیو ہی پہر ہمارے ساتھ ہیں اس دوران میں کوشش بھی جاری رکھیں بھائی آپ لوگ کہ ان کو ہم کسی طرح سے انٹرنیٹ پر دیکھ سکیں جی فردوش شمید نقوی صاحب سر میری آڈیو کلیر ہے جناب امن پہلے تو آپ کو پتا ہے مجھے روایت کے تحت تو آپ ہی کے پاس آنا چاہیے تھا لیکن آپ کو پتا ہے ایسا کیوں کر نہ ہو سکا اسے ایک بحث میں جائے بغیر سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں چوتھا اضافہ مبارک ہو سب سے پہلے تو سر وادے کی پاسداری کے تحت ہمیں خوب رولایا جا رہا ہے اور چوتھا اضافہ جو کیا گیا ہے تو اس کے بعد پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے کہ کیا کہنا ہے اگر انٹرنیشنل منڈیوں میں تیل کی قیمت پڑھے گی تو پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تیل کی قیمت نہ پڑھے جو جو مسکومات ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمتیں کا تعلق انٹرنیشنل کمارڈیٹی مارکٹ سے چاہے وہ پام آئل ہو چاہے آئل ہو چاہے ڈالے ہوں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اگر ان کی قیمتیں انٹرنیشنل کمارڈیٹی مارکٹ سے بڑھیں گی تو ایک مہنگائی تو اس کی ویعہ اچھا ہے گریسی چیزیں مہنگائی ہے اور مہنگائی جو ہے غریب کے لیے پریشانی کا باعث ہے لیکن حکومت کے وقت اس کی پریشانی کا ادرات کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان کی تعلیف میں اضافہ نہ ہو یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے سبسیڈیز دے کے کوشش کر رہی ہے کہ اور مختلف اس کی میں نہ دے یہ حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیوم کی لیوی ہے تو ذرا دکھا دیں کہ پیٹرولیوم کی لیوی میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے یا سیل سیکس جو ان کے دور میں تھا اس سے کمی ہوئی یا کبھی ہوئی میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ سیل سیکس کی جو پیٹرولیوم پروڈکس میں تھی کمی کی تھی اور کچھ پروڈکس کے اوپر تو اس وقت پاس فیصد سے کم سیل سیکس ہوئی سر آپ کی بات آپ کی بات بلکل سر آنکھوں پر جی آپ کی بات سر آنکھوں پر اگر آپ کہیں تو میں ایک جدوی سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں سر آپ کو روک کون سکتا ہاں نہیں یہ بات تو خیر ہے لیکن چلی آپ نے مان لیا اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف اور آسیف علی زرداری کے تیل کے کونے تھے اس دور میں تو بڑا اچھل کود ہوتی تھی کہ پیٹرول چالیس روپے ہونا چاہیے ایک صاحب کی ویڈیو موجود ہے آپ بھی کہہ رہا ہے ان کو پیٹرول جو ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپے سستہ لگتا ہے اور پیتالیس روپے ان کو مہنگا لگتا تھا اسی طرح سے چینی کے بارے میں ہے کہ چینی پاکستان میں ساٹھ ارسٹھ روپے جو ہے وہ مہنگی لگتی تھی اب ایک سو پانچ روپے بھی سستی لگ رہی ہے جی میں آپ کا سوال بلکل دورہ سوربنٹیا ہے اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ انفلیشن ریٹ سی مختلف ادوار کے دیکھیں تو دو ہزار جب سے شروع ہے اس پر سب سے زیادہ انفلیشن اگر کسی کے زمانے میں تھا تو وہ آرشف علی زرداری صاحب کے تھا جو بائیس فیصد تک دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو پروپرلی ایڈالائز کریں گے تو اس وقت ڈالر کی قیمت اور اس وقت انٹرنیشنل تیل کی مندی میں جو قیمت تھی آرشف علی زرداری کے زمانے میں قیمت زیادہ تھی اس وقت دواز شریف کے زمانے میں تیل کی قیمت پیتالیس اور پچاس ڈالر کی بیچ میں تھی اس وقت تیل کی قیمت پچھتر ڈالر سے اوپر بھی دیکھئے لیکن ان زمانے میں سیٹسٹس بھی جو ہے پیتس فیصد تک دیکھا ہے چالس فیصد تک بھی دیکھا ہے نواز شریف کے زمانے میں اکھتر فیصد تک بھی دیکھا ہے یہ سب چیزوں کو مازنہ کر کے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قیمت کم سے کم کیا رکھی جا سکتی ہے ابھی بھی اگر میں وہ آپ کو کہوں کہ ریجن کے اندر پاکستان، انڈیا، بکان، نیپال، شری لنکا کی قیمتیں تیل کی پیش دیجئے اور ڈالر کے لحاظ سے تنورٹ کر لے تو پاکستان کی قیمتیں بہت کم ہیں سر، تھوڑا سا توقف کی استعدائے میں آپ کی طرف آتا ہوں جی، ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سر کیا فرق ہے طریقہ واردات میں وہی سیم چیزیں ایکسرسائز کی جا رہی ہیں جو آپ کی حکومت کرتی تھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی اسی طرح سے عوام کا قتال کیا جا رہا تھا اس وقت بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اسی طرح سے جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی سر لیکن کوئی خاص فرد تو نہیں پڑا ہے اس وقت بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ فردوس بھائی جو ہیں نا وہ میرے بھائی ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ ایک صحیح بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے اور اس کے بعد شاید وہ ابھی ان کے ان پہ بھی وہی چیز لاغو ہو گئی جو عام سیاستدانوں کے اوپر لاغو ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ بڑی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان کو پہلے بہت اچھی بات کرتے تھے کہ سچ میرے میں بہت بڑی بہت عزت کرتا ہوں ہوں میں ان سے ایج میں تو شاید چھوٹا ہوں لیکن پارلیمنٹ میں کافی میری ایج چھٹی مرتبہ ہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ تقریر کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں موذب طریقے سے اچھے آدمی ہیں باقی یہ ہے کہ میں بالکل ایماندارنا آپ کو ایک پولیٹیکل ورکر کی حصیت سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی خود آپ نے پوری آپ کا بھی میں نے پورا دیکھتا ہوں آپ مختلف چینلز پہ رہے اخباروں میں رہے آپ نے لکھا ایماندار کی بات یہ یہ حالت نہیں تھی اور اس طرح کی بات بھی نہیں چلتی تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی اتنی مہنگائی ہوتی تھی لیکن انہوں نے تو سارے جتنے بھی ہیں جس طرح یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے عمران خان پورا دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا اور اس لیے ہم جو ہیں گراس روٹ لیول پہ جو پولیٹیکس کرتے ہیں وہ ہم یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ جو ہیں اس میں یہ تو کوئی یہ جتنے بھی یہاں پر آپ آئے آپ کو اس لیے لوگوں نے ورڈ دیا کیونکہ کوئی آپ کہتے تھے کہ ڈاکو ہیں چور ہیں اور ان کو حکومت چلانے نہیں آتی آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ ہیں اب آپ بھی وہی باتیں کریں جو مطلب جاہل تھے جن کو کوئی حکومت چلانے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا اور آپ بھی وہی بات کریں تو ان میں اور آپ میں کیا فرق ہوا فرق کیا ہوا یہ بتائیں گے رانا محمد عشق صاحب سر فرق کیا ہے صرف سیاسی جماعتوں کا نام کا فرق ہے جھنڈا الگ الگ ہے قائد تحریک الگ الگ ہیں نورل عارفین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے آئین کے لحاظ سے وہی ایشوز کو ٹیک اپ کرتی ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ دوزر آٹھ سے دوزر تیرہ تک پیوپارٹی کی گورنمنٹ تھی تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک ہماری گورنمنٹ تھی اب پیوپارٹی کی ہے لیکن یہ کنٹینر سے نہیں اترتے یہ تانے دیتے ہیں اور چار پانچ لوگوں کو تانوں کی بنیاد پر یہ پرموڈ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی لوگ ہیں ان میں سے کچھ وہ شاہ مدک ریشی جیسے پہلے مصمی کی نون میں تھے پیوپارٹی میں آج ادھر ہوتے ہیں اور عوام سن کا کوئی لینا دینا نہیں اگر عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میرا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا اور میں پھر بات کروں گا کہ یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں وہی تنخواہ لوں گا جو مزدور کی ہوگی اگر میرا گزارہ نہیں ہوگا تو پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی یہاں پر مزدور کو کہتے ہیں بیس ہزار لے اس کے آٹھ بچے ہیں بجلی مہنگی کر دی گی ایل پی جی جس جگہ پر گیس نہیں آج گریلو سلنڈر اکی سو دس رپے کا ہو چکا ہے دس رپے فی کلو اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے جو کمرشل سلنڈر ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار کا ہو چکا ہے کوئی ہے پوچھنے والا ہمیں کہتے تھے ایل اینڈی کے مہنگے سب بریک کی کال آگئی ہے ناظرین یہاں جائیں گے ایک مختصر سے کمرشل ملکم بیک ناظرین بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اصولی طور پر ہمیں جانا چاہیے تھا فردوس شمیم نقوی صاحب کا ورزن لینے کے لیے لیکن ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ ان سے کسی طرح سے رابطہ قائم ہو سکے انٹرنیٹ کے تھوہ سکائب کے تھوہ اپنی ٹیم کو یہ محلت دیتے ہوئے میں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب کے پاس جانے کی زہمت اٹھا رکھوں گا ڈاکٹر صاحب سر یہ چینی کی قیمت میں صرف پانچ روپے کا اضافہ قیمت ایک سو پانچ روپے تک پہنچ گئی اس سے کسی غریب کو کوئی فرق ورک تو نہیں پڑھنا مطلب پوچھ رہا تھا میں کیسے نہیں فرق پڑھنا یہ تو جس طرح فردوس بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ بار انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے یہ تو چینی تو پیداواری ہماری یہاں کی ہے اور کہاں سے کہاں جا کر پہنچ ہے یہ سارا مس منیجمنٹ ہے یہ منیج نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے نون لیگ والے جو کہہ رہے ہیں ان کو کوئی پتہ آتا ہے ہی نہیں خود برائی منسٹر بہت مرتبہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ان کو ٹی وی پہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول کی ق مہنگی ہو گئی ہے یا ملک کے اندر کیا صورتحال ہے تو یہ ایسی صورتحال میں بس اللہ رحم کرے پہلے تو اسکندر مرزا کے زمانے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ان کو کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد اگر کوئی یہ حکمران جو مجھے لگ رہا ہے جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے تو یہ پہلے ایسے ان کے بعد حکمران ہیں جو ہیں تو ایکٹیو بات بھی کرتے ہیں گھومتے ہیں لیکن ان کو اردگرد کا پتہ نہیں ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے ان کو اتنا پتہ نہیں ہے اور میرے خیال میں ان کو یہ بھی ایکسپرینٹس نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کوئی کس طرح کا انیشیٹیو لینا چاہیے اور کس طرح کے جب بھی یہ کسی پہ نوٹس لیتے ہیں بجائے وہ چیز سستی ہونے کے اور مہنگی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کام ہوتا ہے وہ کر نہیں پا رہے ہیں جی فردوش شمیم نقوی صاحب سر آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہے تو میں آپ کو سوال تھو کرنے کی ادھاکاری کروں نہیں جی فردوش شمیم نقوی صاحب مجھے سن سکتے ہیں سر جی میں آپ کو سن سکتا ہوں سر پوچھنا یہ تھا کہ چینی کی قیمت میں بھی صرف پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے اور قیمت جو ہے وہ ایک سو پانچ روپے تک جا پہنچی ہے ایک عام آدمی کب تک ان دعویوں پر ان باتوں پر گزارہ کرے گا کہ عمران خان صاحب کا کوئی بزنس نہیں ہے عمران خان صاحب ہینڈسم ہیں وہ صادق اور امین ہیں سر عام آدمی تو برواد ہو گیا مطلب نواز شریف کچھ بھی کر رہا تھا زرداری کچھ بھی کر رہا تھا لیکن اگر چینی کی پرائزز اور پیٹرولیم پرائزز آدمی ایویلویٹ کرنے آ جائے اس کا کمپیریزن کرنے کے لیے آ جائے تو پھر معاملات تو پھر قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو جنرلی لیے انیلائز کرنا چاہتے ہیں اور پیچھل پوزیشن پر تو میں پہلے بھی آپ کو بجوبات بچا چکا ہوں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہنے میں لیکن یہ بتا دیں لوگ حضرات کہ جب کیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں اور کبھی باتیں آئیں گے تو وہ انس کیمت وہ کس طرح کم کر لے گے سب تو کوئی مصبت کے سم کا ڈسکشن ہوگا منہ میں بھی یہی بات کروں گا کہ اگر نواز شریف نے کچھ نہیں کیا تو بھاگے بھی کیوں ہیں اور اگر کچھ نہیں کیا تو انہیں نے ہر دفعہ قطری خط کیوں لے کے آتے ہیں اور صرف انہیں کی بات نہیں ہے ان کے بچے کیوں ان کے انویسمنٹ ملک سے باہر ہیں تو ساری باتیں اتنی دفعہ آپ کے پروگراموں میں دوسرے پروگراموں میں ہو چکی ہیں کہ اب اس کا تعلق نہیں ہے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے اب ہم کے سامنے ہے آپ دیکھتے ہیں عوام کے سامنے ہم نے کشمیر میں بھی کیس رکھا سیالپوپ میں بھی رکھا بیم بھی بن رہے ہیں آوزنگ بھی شروع ہوئی بھی ہے آپ کے ملک کی ترقی کی رفتاد جو آئی ایم ایف نے کہی تھے اس سے دگنی کی ہے انہیں نے انڈر ٹو پرسنٹ کی تھی آپ پور پرسنٹ پر لائے ہیں ملک کی معیشت بھیتری کی طرف آ رہی ہے ماشاءاللہ کووٹ کے سلسلے میں ساری دنیا وعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی سب سے بہترین تھی ٹاپ نیشنز میں پاکستان کا نام آیا جو اس سے اوپر دو ممالک تھے اگر ایسا ہوا جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو ہم چینی خریدتے ہوئے اپنی یہ بات ذہن میں لے کر کیا ہیں یہ جواب اپنے ذہن میں لائیں تو ہمیں ایک سو پانچوں پر کم لگیں گے آپ کو یہ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے میں نے کبھی یا میری پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں احساس نہیں ہے اس تکلیف کا انفلیشن کی وجوہات جو ہیں اس کے اوپر کابو پڑے کچھ کمیسٹک ہے جس کے اندر کابو پیا جا سکتا ہے سپلائی چین کو بہتر کرنے کے لیے جس کی کوشش کر رہے جو کمانٹی ریلیٹڈ انٹرناشرل پائسل سے تعلق ہے وہاں یہ ممکن نہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے جب ہم نے اپنے ملک کی کرنسی کو کرنسی کرنسی ویک کیوں ہوتی ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کا جواب پہنچ گیا رانہ محمد عرشت صاحب وہ تو جان لے کے بھی ویسا ہی سبک نام رہا عشق کے باب میں سب جرم ہمارے نکلے کتنی سادگی سے میرے مسیحہ نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں عوام کے دکھدرد کا احساس ہے اسی لئے ہم نے جو ہے وہ چھوڑیاں تیز کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو کٹتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ ہو جسٹیفیکیشن کافی ہے سر نورل عارفین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نکوی صاحب میرے بھائی ہیں پلٹیکل ورکر ہیں مجھے احساس ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ ویدن پارٹی تو ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ایک زیادتی ہوئی وہ میں بھی ان کے پلٹیکل ورکر محسوس کرتا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ بھئی میاں نواشی کے دور میں تو آپ کی گروت ریٹ فائی پوائنٹ ایڈ تھا ہمیں تانے دیے جاتے تھے بھئی میاں نواشی کے ریٹ کے دور میں تو باسٹھ اور پینسٹھ پہ پٹرول ہوا یہاں پر پچھلے سال پوری دنیا میں پٹرول فری ہو گیا اور آپ اپریل مائے کا ریٹ نکال لیں جب یہاں پر مائی میں بہتر پہ ہوا تو جون میں تیل نہیں ملا وہ درامت زیادہ ہوتا ہے آتا ہے لیکن کمپنیوں کے پاس رہا پھر انہوں نے کہا ہم سٹوریج کریں گے لیکن کیونکہ جو کمپنیاں تھی پھر ان سے فنڈنگ لے لی اور پھر عوام کون کے رحم و کرن پر چھوڑ دیا گیا تو جب چھبی جون دوزار بیس کو چھبی رپیہ تیل مہنگا ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں ایک گھنٹے کے بعد پیٹرول پمپر پر تیل نازل ہوتا ہے وارد ہوتا ہے اور اوگرہ نے سمری موو نہیں کی بادشاہ سلامت نے سمری موو کی پی ایم ہاؤسے اور فنانڈ پارمنٹ نے سمری موو کی ایکشن لیا یارہ مہینے کے بعد لیکن عوام کی جے پر ڈاککہ مارا گیا اب چینی کی بات کروں تو جو شداد اکبر صاحب برتی کیے گئے ہیں ان کی رپورڈ کہتی ہے کہ تریسٹھ رپے فی کنو لاغت آتی ہے بھئی اگر تریسٹھ رپے لاغت آتی ہے آپ ستر پہ ریڈ کر دیں پجیتر کا رپے وہ سینٹر علی زفر کی رپورڈ کہاں پہ ہے وہ رپورڈ مل جائے تاکہ غریب کے بچوں کا پیٹ بھر جائے یہ ہے دو نمبری یہ مسٹر این نارو نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے ان میں ہمت نہیں میں میاں شباز شیف کے ساتھ کیابلن میمبر تھا پریشر ہوتا تھا لیکن چینی باور رپے سے آگے نہیں گئی ایک سو سی رپے گنے کا ریڈ تھا آج زمیدار پریشان ہے آج زمیدار کو ڈی اے پی جو پچیسوں کی نوازشی صاحب دیتے تھے آج چھے دار کی اوچکی ہے اور بجلی کا ریڈ سوری بجلی کا ریڈ پانچ رپے پینٹس پیسے کا یونٹ تھا اب وہ یونٹ چودہ رپے کا کر کے رات کو سات بجے سے لے کر گیارہ بجلی تل اکیس رپے کا کر دیا گیا ہے ایل پیٹین کے کنٹرول میں دے گیا ہے اور یہ مہنگائی نافیت کی حکومت ہے سر تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں ڈاکٹر سوراب سرکی کے پاس جائیں گے اور موضوع کو تھوڑا سا تبدیل بھی کریں گے بہت ہو گیا مہنگائی کا یہ رونا سر ڈاکٹر صاحب اس وقت جیسا میں نے انٹرو میں بھی کہا سندھ میں اٹھارمی ترمیم کے فیوز و برکات جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں اور اٹھارمی ترمیم کے ذریعے ایک مرتبہ پھر کراچی پر سندھ پر سندھ والوں پر لوگ ڈاؤن جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا اس ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ وہ جزوی ہے یعنی کلی ہے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر سر آٹھ اگست تک لوگ ڈاؤن اور اس کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ نو اگست کو کرونا بھاگ جائے گا تاہم وہ سرکار جو پچھلے لوگ ڈاؤن میں اور اس سے پچھلے لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو گھروں پہ راشن نہیں پہنچا سکی وہ لوگوں کو اپنے گھروں میں بند کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے کرونا کی صورتیال کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ جواب انعیت کریں پہلے بات یہ ہے کہ بلکل آپ صحیح فرمائیں لیکن بات یہ ہے کہ صورتیال کافی خراب ہے آپ بھی سمجھتے ہیں لوگ بچارے بے روزگار بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو گھروں تک محدود کریں شوشل ڈسٹینس کریں بار بار جو میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں ابھی بھی کرتا رہا ہوں ہمارا آپ یقین کریں ایمان داری کی بات یہ کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے خدا نہ خاصتہ لوگوں کو پریشان کیا جائے تکلیف دی جائے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا باقی یہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کے توصل سے یہ ضرور بات کروں گا کہ لوگ جو ہے پہلے منتیں کر رہے تھے آپ سب ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ ویکسین لگوائیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں لوگوں نے جہاں جہاں پر ویکسین لگائی وہاں پر حالات بہتر ہوئے آپ نے بھی اس بات کو مانا کہ کرونا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں مس منیجمنٹ ہے اس میں جہاں پر غلطیاں ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میڈیا یا کوئی اس کی نشاندہی کرتا ہے تو حتول امکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو درست کیا جائے مس منیجمنٹ تو اس وقت بھی ہو رہی ہے ایکسپو سینٹر کے باہر وہ جو لاکھوں افراد کا مجموع ہے کون گارنٹی دے گا وائس رائے سندھ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ وہاں لوگوں کو کرونا نہیں ہوگا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ وائس رائے کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں سندھ کے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جن کو منڈیٹ ملے آپ کا اپنا موقع ہے لیکن میں ایسے آپ اتفاق نہیں کرتا ہوں نور بھائی بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور لوگوں کو جب اور کچھ نہیں جب ان کی دکھتی ہوئی رگ پہ میں بات کروں گا فیڈرل گورنمنٹ میں اس طرح کی کنٹرویشل بات نہیں کرتا ہوں حت الامکان لیکن جب سم کی بات بند کرنے کی گئی تو لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑا وہاں پر گئے کیونکہ آج کل پورا آپ کو پتا ہے کہ پورا نظام جو ہے نا وہ موبائل پہ چل رہا ہے بزنس بھی اس پہ چل رہا ہے اور رابطہ بھی پورا لوگوں کا اسی پہ تو اب لوگوں کا ایک دم رش آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ایس او پی کے تحت لوگ کریں کوشش کریں اور یہ بالکل آپ میں اسے اگری کرتا ہوں کہ اس طرح ایک طرف لاگ ڈاؤن ہو رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ دوسری طرف ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا تو پھر اور زیادہ پھیلے گا اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے فردوش شمیم نکوی صاحب کی طرف جاتے ہیں لوگ اپنے طور پر لاگ ڈاؤن کی پابندیوں کو ملوزے خاطر رکھیں اپنے طور پر ایس او پیز کا جو ہے وہ ہندی میں کہہ رہا ہوں پالن کریں یہ سرکار پھر کس مرض کی دوائے جو لوگوں کو گھروں پہ راشن نہیں دے پا رہی تھی اس کی مس مینجمنٹ کا عالم یہ ہے کہ کبھی یہ کرونا سے بچانے کے لیے ڈبل سواری پہ پابندی لگاتے ہیں جیسے کرونا ڈبل سواری پہ بیٹھ کے آتا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر چلیے کہ جی ڈبل سواری ویو کر دی گئی ہے پابندی سر یہ مس مینجمنٹ کی انتہا کو کس الفاظ میں کی انداز میں نظران عقیدت پیش کریں گے آپ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سندھ حکومت سے زیادہ نرکارہ سرکار شاید ہم نے کوئی دیکھئی تھی کسی فیل میں بھی دیکھ لیجئے ایکسپور سینٹر کے انتظام کو ہی دیکھ لیجئے کس نے کہا ہے اتنے لوگ جمع کرو اتنے لوگوں کو آنے دو جب آپ کے پاس کپیسٹی نہیں ہے آپ کو اپس کر دیتے لوگوں کو کل آئیے آپ کپیسٹی سے زیادہ ہو گیا آپ کو بتا ہے آپ رش کریٹ کر رہے ہیں آپ سینٹر زیادہ کھول دیں اس کے سامنے ایک پیڈیا کی پوری بیلنگ ہے آپ اس کے اندر ٹینٹ لگا کے کل لیجئے ہم نے ایک اور پلٹ تھا اس میں شابینے لگا کے کل لیجئے جگائیں بہت ہیں کلنے کے لیے کالجز بن کر گئے ہیں ہر کالج اور سکول کے اندر جو ہے وہ وریکسیدیشن سینٹر بدا دیجئے اگر آپ کے پاس جتا ہے جس کو آپ استعمال کر چکتے ہیں اس کے لیاتے لوگ جو ہیں وہ ایک دن پہلے آکے ٹائم لے کے جائیں اور پھر کر دیجئے اس کے لیے نہیں ہیں مجھے یو سی وائز ریٹا دے رہے چیف منسٹر صاحب کہ یہ جو ریٹ ہے جس کی وجہ سے پوزیٹیوٹی ریٹ جس کی وجہ سے انہیں نے پورے سند میں لگایا ہے تو اس کے لیاتے سے کراچی کی کس یو سی میں کیا پوزیٹیوٹی ریٹ چل رہا ہے حضراباد کی کس میں چل رہا ہے لڑکانا کی کس کا چل رہا ہے بیٹو خاص کی گاؤں کی کس کی بھائی جنر آپ کو پوزیٹیوٹی ریٹ کی کوئی ایک سٹینڈر ہوگا اگر آپ کو پوزیٹیوٹی ریٹ ہوگا تو ہم لوگ ڈاؤن لگائیں گے ان کے پاس وہ فگرز بھی نہیں ہیں پھر یہ بتا دیجئے بھائی آپ خود مان رہے ہیں کہ جس آدمی کو دو انجیکشن لگا ہے اس کو خطرہ دیے اگر وہ آدمی جس نے دو انجیکشن کا سٹینڈپیٹ اپنے پاس رکھتا ہوا ہے اگر وہ کھیلہ لگائے وہ کوئی ظلم کر رہا ہے اس کو کھیلہ لگانے کو وہ سبنی بیٹے کے لیے اس کو پولیس والے آکے تک اس ملک کا وائل سی پولیسٹر ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ پولیس کی چاندی ہوتی ہے اور وہ پولیس میں کوئی ریفارم نہیں جاتا خود کل کی تقریر بیٹھا ہے مرادلی شاہ کام میں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو پولیس کی چاندی ہو جاتی ہے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہیں آج تک ان افتروں کو کیوں نہیں پکا گیا جو اپنے دیچے کے بات ہے پولیس افتروں کو رشوت لے دیشن روٹ نہیں سکتے اس ایسے چوچے کیوں نہیں پوچھ سکتے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اگران کہیں ہمار کے رہے ہیں وہ اس کو فالو کریں وردہ پولیس کی چاندی ہو جائے ہیں آپ کا نکتہ گنبے ہو گیا یہ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب مس مینجمنٹ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہو رہی ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل چار گھنٹے سے موتل یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے منسلک افراد کا احتجاج جاری احتجاج تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر کیا جا رہا ہے ویکسینیشن کا عمل رک گیا سر ایک طرف تو آپ سندھ سرکار کے تابعے جو بھی ملازمین ہیں ان کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے گھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب تک ویکسینیشن نہیں کراؤ گے تب تک تنخواہ نہیں دھوں گا غریب کو گھر پہ آپ دوائلاج نہیں فرام کر سکتے اس کو علاج محلجے کی سہولت آپ نے ویسے بھی کوئی نہیں دینی سر اس صورت میں یہ کرونا بڑھانے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا ہے یا کرونا کم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے کیا ہے بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کبھی کبار آگے پیچھے دو چار دن کوئی ایشو آ جاتے ہیں وہ یہ ایشو آتے ہیں میں آپ کو نور بھائی بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر آدمی کی ہر میڈیا کی اور خاص طور پر جو نیب ہے اس کی پوری نظر لگی ہوئی ہے ہر حکومتوں کے اوپر میں صرف سندھ گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں پورے پاکستان کے حوالے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی افسر ہیں میں خود آپ کے نیشنل ٹی وی پہ بول رہا ہوں وہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی تھی وہ کام کر دیتے تھے اور اس کے بعد پھر پوسٹ فیکٹو اپروول بھی ہو جاتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ ہر چیز پہ نوٹس لیا جاتا ہے اور جتنے افسر ہیں خاص طور پر وہ بھی کوئی رسک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو معاملات ہوتے ہیں سمری وغیرہ موو ہوتی ہے یا پیسے لینڈین کا حساب کتاب کچھ بھی ہو دنیا کوئی بھی کہے کہ اتنا کریپشن ہے یہ ہو گیا تباہی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ایک حساب کتاب ہوتا ہے اور حکومتیں حساب کتاب کے طریقے سے چلتی ہیں اور باقاعدہ کوئی فائل موو ہوتی ہے ان پہ اپروول ہوتی ہے اس کے بعد جتنے بھی ایس او پیز ہیں یا جو بھی رول ساف پروسیجر ہیں اس کے تیار چلتی ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے اگر ایک دو دن ہو جاتی ہے تنقائیں تو جو نیشنل وزڈم پہ کام کر رہی ہیں سب کو کرنا چاہیے اور ان کو اس طرح کی حرطال وغیرہ نہیں کرنی چاہیے باقی یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو انشاءاللہ وہ چیف منسٹر بہت سیریس ہیں اور پوری صوبے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں بھارت میں امباد کے حوالے سے ایک انتہائی خوفناک بیان اب سے تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے دیا ہے سر اللہ نہ کرے اول تو اس طرح کی کوئی صورتیال ہے نہیں لیکن یہ جو پروپیگنڈا وار فیر کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں اتنے بڑے منصب پر فائز آدمی میڈیا کے سامنے نیشنل میڈیا پر اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ ویڈال ڈیرسپیکٹ اگر بیان دیتا ہے تو عوام کے حوصلے ویکسینیشن کرائیں یا نہ کرائیں اس سے پہلے ہی پست نہیں ہو جائیں گے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلاول صاحب جس طرح پر چلے تھے ان کے جن کو آپ چیف منسٹر کہتے ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے کمپلیٹ لکڈاوٹ اور وہ جا آپ لوگوں کو کھانا پہنچانے میں چانے آپ لوگوں کے درے روزگاری کو بچا سکتے یہ تو وفاق کی جو پروگر لیا کہ وزید آدمی نام کھان پہ نے یہ سٹینس دیا کہ میرا ملک متحمل نہیں ہے کہ کمپلیٹ لکڈاوٹ ہو تو سمارٹ لوگ ٹاؤن آیا اور آج پوری دنیا اس کو سراتی ہے اور ازہم گئے ہماری پولیسیز کی وجہ سے ہمارا بھارت سے کوئی موازدہ ہی نہیں ہے اب یہ بولاد عزیزہ صاحب پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پر سازش کر رہے ہیں جس سازش کا ہم باردار کہتے ہیں کہ یہ ملک مرتقب نہیں ہے جو ان کی اس پورے سمیف کمی ہے یہ ہے کہ ان سی او سی کے ساتھ جس نے پورے ملک کو تین فیسٹ ویٹس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیے جس لاہور میں کرسی کی بات کرتے ہیں پورے شہر لاہور میں ایک ساتھ کرسی نہیں ہے تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں سر جی رانہ عرشت صاحب انتہائی سیریس الیگیشن سر سننے میں آیا آپ نے بھی سنا ہوگا سی ایم سندھ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب نے سر اس پر پہلے اگر آپ تفسرہ فرما دیں نورل آرفین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کسی صوبے کے سی ایم نے سیریس نیس کا مزارہ کیا تھا تو وہ مراد علی شاہ تھے یہاں پر دیکھیں تافتان سے یہ تو ان لوگوں نے خود یہ کرونا کو لے کر آئے اور کرونا کو لانے والے ظلفی بخاری صاحب تھے میں سمجھتا ہوں پھر لاہور کا اجتماع تھا سندھ میں تو سی ایم میٹنگ کرتا ہے یہاں پنجاب میں عثمان بزدار جو ان کے بزراء کہتے تھے کہ شباشی والی شریس صاحب والی جگہ پہ بھرتی ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرونا کارتا ہے لڑتا ہے کرتا کیا یہاں پر تو کوئی میٹنگ نہیں ہوتی پنجاب میں دو منسٹر ہیلس کی سیٹے ہیں اللہ تعالیٰ سندھے ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کو وہ بمار بھی ہیں اور اباب سیونٹری بھی ہیں اور دوسرا تین سال میں منسٹری کھالی ہے اور بادشاہ سلامت نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو اپنے ذاتی ڈاکٹر کو فیڈرل منسٹر کی سیٹ پہ بھرتی کر لیا یہاں تو کرونا نام پر لوگوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے ایکسپو سینٹر لاہور میں ویکسینیشن کا ڈراما کیا گیا اب لاہور لوگ اکٹھے ہوتی ہیں ویکسینیشن نہیں ملتی اور میں سبیتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام سبوں کو ویکسینیشن دیں یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے تمام مافیت لاہور میں ہوسنگ سائٹی میں گورنمنٹ انوار ہے ایک لاہور میں ایک یو پی ایل ہوسنگ سائٹی ہے وہاں پر گورنمنٹ انوار ہے اور ساکھوٹ کے تاجروں پر پرکے دیے جا رہے ہیں سوراک سرکی صاحب سے میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ جو سر پیداگیری ہو رہی ہے جس کا ذکر رانہ ارشد صاحب فرما رہے تھے لاہور میں سر لاہور میں کیا مطلب کراچی میں بھی آپ کو پتا ہے سر کی طرف سے یہ جو لوگ ڈاؤن کا نفاز کا اعلان کیا گیا ہے ایف پی سی سی آئی جو کچھ کہہ رہی ہے آپ کے سامنے پیش کر چھوکا سر سندھ پولیس کے جس کو کہتے ہیں بال بچوں کی پروریش کے لیے یہ جو نتنے منصوبے رشوت خوری کی مہم کے لیے جو چلائے جاتے ہیں اس وقت بھی جو پیداگیری کراچی میں ہو رہی ہے جس کے بارے میں فردوس شاہیم نقوی نے بھی کہا اس کے بارے میں کچھ فرمائی ہے دیکھیں پہلے بات یہ ہے کہ فردوس بڑے سیزنڈ ہیں میں نے پہلے بھی ان کی تعریف کی ان کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے چیف منسٹر کے لیے خدا نخواستہ وہ یہ تو ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بلکل آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اربوں روپے کی کریپشن ہے اس پہ کنٹرل کر بلکل پورے پاکستان کے اندر کریپشن ہے سر انپارجنلٹی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کنٹرل کرنا چاہیے مدرشت صاحب فردوس عمیم نقوی صاحب تمام معززین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ عادہ کرتے ہوئے سیمان اللہ